دیکھیں میں یہ کہنا چاہتا ہوں کہ جب ایک دم ثبوت کی اور ٹیکنیکل بات ہوتی ہے تو یہ جیسے انہوں نے کورٹ کیس کی بات کی آپ کو پتا ہے مسلم پکش اس میں کب آیا ہے جب بھی کوئی جمین کا بیواد ہوتا ہے تو اس کی ایک لیمٹ ہوتی ہے بارہ سال اگر بارہ سال تک آپ نہیں کوئی کورٹ میں مقدمہ دائر کرتے ہیں تو وہ آوٹ ڈیٹڈ مالی آیتا ہے انیس سو انینچاس دسمبر میں مورتیاں پرکٹ ہوئیں اور جب پوجا شروع ہوئی یہ جانتے ہیں کیس کب آیا دسمبر 1961 جب گیارہ دن رہ گئے تھے وہ بارہ سال کی میاد ختم ہونے میں اس کا مطلب پہلے گیارہ سال تک کوئی سمجھا نہیں تھی بارہ سال تک اچانک وہ 61 میں پیدا ہو گئی اس سے صاف سمجھ میں آتا ہے کیا جاتا ہے اور دوسرا میں ایک اتھارت بتانا چاہتا ہوں جب مقدمہ کورٹ میں چلا ہے نا تو کورٹ نے یہ پرمیشن کیا تھا کہ دونوں پکش اپنے اپنے طرف کے اتحاس کاروں کو لاسکتے ہیں جو بابری مجید ایکشن کمیٹیا سننی وقت بورٹ کی طرف سے اتحاس کار گئے سب وہ ہی جے نیو برانٹ تھے آرے شرما ڈی این جھا اور وغیرہ وغیرہ مگر انہوں نے ایک بڑی مزیدار بات گئی کورٹ نے پوچھا کہ آپ میں سے آرکیولوجسٹ کون ہے جو کیا آپ بہتا ہوں نہیں جو خدائی ہوتی اس کا بشجگ پانچوں نے اسپشٹ کیا کہ آرکیولوجی وہ نہیں جانتے دوسرا پرشن پوچھا گیا دوسرا پرشن یہ تھا کہ سارے ڈاکومنٹ دو ہی بھاشاؤں میں لکھیں سنسکرٹ اور فارسی دونوں نے باقیتہ لکھ کے دیا نہ وہ سنسکرٹ جانتے نہ وہ فارسی جانتے ہیں یعنی نہ خدائی جانتے ہیں نہ پڑھائی جانتے ہیں اور اس کے بہوزوز ساری خدائی جانتے ہیں اب ہماری طرف سے جو تھے میں امانداری سے بتا رہا ہوں میں ویکتگا تروپ سے ان لوگوں کو جانتا ہوں ڈاکٹر ہرش نرائن فارسی بھی جانتے تھے تو ہماری طرف سے اکات پرمان لنگویسٹک بھی رکھے گئے یعنی لٹریری ایویڈنس اور آرکیلوچکل ایویڈنس جب ان سے کہا گیا پہلے انہوں نے کہا جی وہاں پر تو کچھ نہیں تھا پہلے مسجد بنی پہلے ہی مسجد بنی تھی اب جب نیچے نکل آیا اسٹرکچر کہتا نہیں جو عیدگاہ کے اوپر مسجد بنائی گئی تھی جو کہ نیچے اسٹرکچر نکل آیا اب جب اسٹرکچر میں نکل آئے بہتر کھمبے نہیں جی یہ تو سب غلط ہے یہ رام کا مندر نہیں ہے میں ایک بات اور کہنا چاہتا ہوں اگر بحث یہی سے شروع ہی ہوتی جمینی بواد سے تو کوئی بات جب یہ معاملہ اٹھا تھا آج کی پیڈی کو تو یاد نہیں ہوگا 89 میں جانتے ہیں یہاں تھوڑی شروع ہوتا ہے کہتے ہیں رام تھے کی نہیں ایوڈجہ یہ تھی ہی نہیں ہوئے تھے تو پہلے ثابت کرو اور ہوئے تھے تو یہاں ثابت کرو اور پرتکریہ کب آئی تھی آج کل پھر اس سے کنیکشن ہے شاہ بانو کیس میں بھارت کی سرکار نے ایک نیرنے لیا کہ دھارمک معاملے میں رتی بر بھی افتق چیپ نہیں کریں گے چونکہ دھارمک معاملے کا پورا سمان کرتی ہے سرکار یہ آستہ سے چلے گا تو اگر 180 روپیہ موافضہ جو شاہ بانو کو تیہ ہوا تھا وہ دینے کا نیرنے کوٹ نے کیا ہے تو اسے پلٹ دیں گے کوٹ کا ادھکار نہیں ہے دھارمک بھاونا اوپر ہے اور ایک سال بات کہتے ہیں کہ ہمارے بھاگوان کہاں پیدا ہوئے تو کوٹ میں پروف کرنا پڑے گا اور آیودھیا میں نہیں اسی جگہ میں پیدا ہوئے یہ پروف کرنا پڑے گا یہ جی اتنا بڑا انتر جب دکھائی پڑتا ہے تب اس پرکار کی پرکریہ آتی ہے اور ایک بات جو ویجیشنگر سیواری جی نہیں کہ سب سے پرانا جو انسٹین جانتے کیا ہے اٹھارہ سو اٹھامن میں آیودھیا کی کوتوالی میں مگدمہ درج ہے کہ کئی سو نیہنگ آئے گورو گووین سنگھ جی کا نام لیتے ہوئے انہوں نے کبجہ کر لیا ہے اور ساروں طرف اس دیوالوں پر رام رام لکھ دیا ہے یہ سیتلا پرساد دوبے تھانے دار نے اپنی تحریر میں لکھا انگلیزوں کے جمعہ نے لکھا کیا لکھا ہے کہاں کبجہ کر لیا ہے اسلامی مانتہوں کا انصار کون سا فرشتہ اترا تھا وہ بتا دیجئے